اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فواز زیدی ملازمتوں کی مستقلی اور ترقی سمیت مظاہرین کے آٹھ مطالبات ہیں بات نہ بن پائی تو اساتذہ نے اپنا رخ وزیر علیہ ہاؤس کی جانب کیا تو پولیس ایکشن میں آگئی مظاہرین کو روکنے کے لیے شیلنگ کی اور بیس مظاہرین کو حراست میں لے لیا پولیس شیلنگ سے پانچ اساتذہ کی حالت غیر ہو گئی جنہیں طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا اساتذہ کا احتجاج سن بھر کے ٹیچرز کا کراچی پریس کلپ پر دھرنا ملازمتوں کی مستقلی سمیت اساتذہ کے آٹھ مطالبات ہیں مظاہرین کی وزیر علیہ ہاؤس جانے کی طرف پیش قدمی ایسے میں پولیس ایکشن میں آئی مظاہرین پر شیلنگ کی بیس اساتذہ کو حراست میں لے لیا گیا پولیس شیلنگ سے پانچ اساتذہ کی حالت غیر ہو گئی اور انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا کراچی پریس کلپ کے سامنے کا ایریا میدان جنگ کا سا منظر پیش کرتا رہا اساتذہ نے اپنے مطالبات کے حق میں پہلے ریلی نکالی دھرنا دیا اور جب انہوں نے پیش قدمی کی وزیر علیہ ہاؤس جانے کی کوشش کی تو پولیس یہاں پر تیار تھی ساؤت زون کی پولیس تھی انہوں نے اساتذہ کو روکنے کی کوشش کی اور روکنے کی کوشش میں سب سے پہلا عمل جو ان کی جانب سے کیا گیا وہ ان پر شیلنگ کی گئی جس کے نتیجے میں تقریبا پانچ اساتذہ ایسے بتائے جا رہے ہیں جن کی حالت غیر ہو گئی جنہوں نے پڑھایا انہی پر ڈنڈا برسا رہے ہو پولیس والو شرم کرو کراچی پریس کلپ پر احتجاج کرنے والے اساتذہ شیلنگ اور لاٹی چارچ پر بھڑک اٹھے دھمکی دی کہ دو دن بعد میٹرک امتحانات ہیں نہیں ہونے دیں گے مر جائیں گے لیکن مطالبات منوا کر ہی واپس جائیں گے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں ابھی ایگزام ہونے والے ہیں دو دن کے بعد اور اساتذہ اتنی انہوں نے تکلیف دی ہے ہمارے پتہ نہیں کتنے اساتذہ شنگ کے زخمی ہوئے ہیں اسپیتال میں ہوئے گرفتار ہوئے ہیں پید زون میں ہم جائیں گے یہ ہمارا حق ہے ہم آساد چاہے کوئی دہشت کرنے والے تھے حق کے لیے لڑنا جانتے ہیں مرنا جانتے ہیں انہوں نے مطالبات کا نوٹیفیکشن لے کے جائیں گے چاہے ہماری جان چلی جائے اس تحریک کو فیلائیں گے پوری سنلے ہم ان کو بلاک کریں گے جہاں بھی جائیں گے وہاں ان کا گھراؤ کریں گے اور ان کو چلنے نہیں دیں گے امتحان بھی چلنے نہیں دیں گے پولیس آلوں نے ڈینڈے مارے شرم ہی نہیں آئی جو پولیس آلیں ہم ہی نے پڑھایا ہے ان کو جو پولیس بنی جائل بڑھے سیکیٹی کو کس نے بنایا سیکیٹی کو ہم لگو نے پڑھایا سیکیٹی کو سند بھر کے اسادزہ نے تدریسی عمل اور میٹرک امتحانات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا دو روز بعد شروع ہونے والے میٹرک امتحانات کھٹائی میں پڑ گئے جہاں بالکل اسادزہ کا احتجاج ہے ایسے میں تدریسی عمل اور میٹرک امتحانات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اسادزہ نے اور آپ کو یاد دلا دیں کہ اب سے دو روز بعد شروع ہونے والے ہیں میٹرک کے امتحانات اور یہ میٹرک کے امتحانات کون لے گا سوال اب یہ اٹھنے لگے ہیں چونکہ میٹرک کے امتحانات اب کھٹائی میں پڑ چکے ہیں سمجرمائندہ سونیا شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہے سونیا حکومت کے کانوں پر تو جون تک نہیں رینگ رہی ہے ابھی دو روز بعد میٹرک کے امتحانات شروع ہونے ہیں آخر کون امتحان لے گا اگر اسادزہ کا یوں ہی احتجاج چلتا رہا تو آپ کو بتاؤں کہ اسری فیصل جو سائنٹرز ہوتے ہیں کراچی میں اور پورے سن بھر میں وہ سرکاری سکولوں میں منائے جاتے ہیں اتنی جلدی ان سائنٹرز کو پرائیوٹ سکول میں جو شفٹ کرنا یہ بھی ایک مشکل ترین مرحلہ ہوگا دو مرتبہ پہلے ہی میٹرک کے امتحانات کینسل ہو جگہ ہیں تین لاکھ سے زائد بچے ہیں جنہیں ان کے سینٹرز سے آگاہ کر دیا گیا ہے اب اینڈ ٹائم پہ سینٹرز کو تبدیل کرنا یا انہیں پرائیوٹ سکول میں ڈالے جانا ہے ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہوگا مشاورتی جلاز اس لسلے میں جاری ہے کہ اسادزہ کو کسی بھی طرح تیار کیا جائے کہ وہ پیپرز میں میٹرک کے تاکہ وہ تیسری بار کینسل نہ ہو سکیں جی بہت شکریہ آپ کا سونیا سیکٹری تعلیم سے انقاضی شاہد کا کہنا ہے کہ اسادزہ کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے تھے امتحانات کے وقت احتجاج بچوں کے مستقبل کے خلاف سازش ہے جو سے کامیاب نہیں ہونے دیں گے سماسے گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں مطالبات گویا کے تسلیم شدہ تھے باقی صرف پروسس ہے حکومت نے تو کہہ دیا ہے نا کہ ہم ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہیں امتحان کے ٹائم پر احتجاج کرنا بزاتے خود ہمارے بچوں کے ساتھ ان کے ارادوں میں بچوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ان کی خواہشات کی تکمیل میں بچے کہیں بھی نہیں آتے ان کی پرائیورٹی میں بچہ نہیں ہے اس وجہ سے یہ بچوں کے امتحان میں خلل ڈالنا پسند کرتے ہیں اپنے چند پیسوں کے لیے یہ امتحانوں کو سازش کے ساتھ خراب کرنے کی ایک دلاؤنی کوشش ہے ہم اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے مطالبات کے منظوری تک واپس نہیں جائیں گے کراچی پریس کلپ پر لاتھی چارج اور شیلنگ کے بعد سندھ کے سرکاری اسادزہ ڈٹ گئے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں سمگ نمائندے علی حسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حسنین بتائیے گا کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں مظاہرین سے اور تازہ ترین صورتحال کیا ہے اسادزہ کا کیا کہنا ہے دیکھیں فواد اس وقت سیچویشن کچھ حد تک انڈر کنٹرول ضرور آگئی ہے لیکن وہ اسادزہ جو کہ ریڈ زون کی جانے مارچ کر رہے تھے وہ البتہ کراچی پریس کلپ کی حدود میں آگئے ہیں بلکہ اس وقت کچھ اسادزہ ایسے ہیں میرے ساتھ اگر کیمروز کامران آگر دکھا سکے تو کچھ اسادزہ ایسے ہیں کہ اسی روڈ پر جس روڈ پر شیلنگ ہوئی ہے وہیں پر آکے بیٹھ گئے ہیں دھرنا دیے ہوئے ہیں نعرے لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مطالبات کی منظوری تک بلکل یہاں سے نہیں ہٹیں گے اسادزہ اس وقت سالجال یہ ہے کہ اسادزہ کسی دورت پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں اور پولس جو اہلکار ہیں پولس افتران ہیں وہ ان کو آگے نہیں پڑھنے در رہے ہیں البتہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کو بھی ابھی تک رہا نہیں کیا گیا ہے اسادزہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات کی منظوری نہیں ہوگی تو ہم کلاسز کا بائیکار کریں گے نہ صرف کلاسز کا بائیکار کریں گے بلکہ جو امتحانی سرگرمیاں ہیں جو کہ آپ سے دو روز قبل ابھی بھی سامہ بتا رہا تھا کہ اپنے ناظرین کو دو روز بات جو ہے وہ میٹرک کے امتحانات ہونے والے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ یہ حصہ نہیں لیں گے نہ ہی اسسمنٹ نہ ہی کاپی چیکنگ اور نہ ہی اگزیمنر کے طور پر اپنے فرائض سر انجاب دیں گے سندھ بھر میں میٹرک کے امتحانات ہونے ہیں کراچی سمیت دو مختلف وورڈز ہیں جہاں پر اور یہ خاص طور پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ سندھ کے مختلف اصلا سے یہ اساتح سے آئے ہوئے ہیں جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں امتحانات میں حصہ نہیں لیں گے جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہو جاتے ہیں رہی بات کہ مذاکرات کس طرح سے کامیاب ہوں گے یا مذاکرات کس طرح سے ہوں گے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے تو صرف اور صرف سردار شاہ سے کریں گے جو کہ وزیر تعلیم سندھ ہے لیکن وہ اس وقت کراچی میں موجود نہیں ہے تو مذاکرات کا کوئی خاص عمل اس وقت دیکھا نہیں جا رہا ہے جس طرح علی آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ وزیر تعلیم سندھ سے ہی وہ مذاکرات کریں گے لیکن وزیر تعلیم سندھ آویلیبل نہیں ہے کراچی میں تو جب تک وہ آویلیبل نہیں ہوتے تب تک وہ یہاں پر بیٹھے ہی رہیں گے اسادزہ کیا ان کا کہنا ہے انتظامات کر کر آئے ہیں اگر رات کو بھی یہاں پر رکنا پڑا تو رکیں گے دیکھیں فباد کچھ دیر قبل جب یہ مظاہرہ شروع ہوا تھا اس وقت شیلنگ تو نہیں ہوئی تھی ان کی تقاریر جاری تھی جو مظاہرین ہیں تو ان کا ایک وفت گیا تھا کمیشنر ہاؤل اور وہاں جا کر مذاکرات کرنے کی کوشش ضرور کی گئی تھی لیکن وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں جس کے بعد انہوں نے اپنا مارچ شروع کیا ہے یہ بات بلکل قابل غور ہے کہ سردار شاہ جو کہ منسٹر ایڈوکیشن ہے سندھ کے وہ اس وقت کراچی میں موجود نہیں ہیں تو مذاکرات کسی نہ کسی سے تو کرنے ہیں لیکن یہ سیکنڈ سٹیپ بلکل ہو سکتا ہے کہ قاضی شاہد پرویز جو کہ سیکرٹری ایڈوکیشن ہے ان سے مذاکرات کی جائیں لیکن قاضی شاہد پرویز یہ کہتے ہیں کہ یہ اساتذہ امتحانات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو امتحانات سے دو روز قبل ہی اپنے مطالبات منوانے کا خیال کیوں آیا ہے رات تک ہماری بات ہو رہی تھی یہ قاضی شاہد پرویز کا کہنا ہے کہ ان اساتذہ کے وقت سے یا جو ان کی مرکزی قیادت ہے اب ہمیں مسلسل اس اتجاج کی صورتحال سے آگاہ رکھے ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے گستہ نے سرکاری اسکولوں میں کلاسز کے بائی کارٹ کا اعلان کر دی ہے جس کے باعث میٹرک کے امتحانات ایک بار پھر ملتبی ہونے کا خدشہ ہے اس حوالے سے تعلیمی بورڈ حیدر آباد کے کنٹرول امتحانات مسلور احمد زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے جی مسلور صاحب بتائے گا اگر اسازہ اتجاج پر چلے گئے تو میٹرک کے سالانہ امتحانات کیسے لیے جائیں گے میں یہ مارس کر دوں کہ ہمارے سینٹر کی تین قسمیں ہوتی ہیں تین نویت ہوتی ہیں سینٹر کی ایک سینٹر ہمارے ہائی سیکنڈری اسکول سینٹر ہوتے ہیں دوسرے ہائی سیکنڈری اسکول سینٹر جو ہیں وہ اتجاج میں شامل نہیں ہیں نمبر دو یہ کہ ہمارے سینٹر کی بڑی تعدادہ جو ہے وہ پرائیوٹ اسکول کی ہوتی ہے پرائیوٹ اسکول کبھی تحریح سے کوئی تعلق نہیں ہے تیسرا سینٹر کی تعدادہ جو بنتی ہے وہ ہماری ہائی سکول بنتی ہے جو اس تحریف سے متاثر ہوئے ہیں تو اس کے مطابق ہم انشاءاللہ پلان بی کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں اگر کوئی اسی بات ہوئی تو ہم پلان بی کی طرف جائیں گے بہت شکریہ مسرور احمد آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے ابھی رخ کرتے ہیں پنجاب کا جہاں کالج اساتذہ تیسرے روز بھی مال روڈ پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے کوئی آیا نہ ہی دھرنا ختم کرانے کی کوشش کی گئی کئی سال سے رکی ہوئی ترقیاں دی جائیں الانسز بحال اور سرویس اینڈ پی پروٹیکشن کا نفاظ کیا جائے پنجاب کے سرکاری کالجز کے پروفیسرز اور لیکچر آرز مطالبات کی منظوری کے لیے ڈٹ گئے مال روڈ پر پنجاب اسمبلی کے سامنے تیسرے روز بھی دھرنا جاری مختلف ازلا سے آئے اساتذہ کو شکوا ہے کہ حکومت اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام ہے یہ وعدہ کر لیتے ہیں ہم اٹھ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اور تحریری وعدے بھی کئی دفعہ ہوئے تحریری طور پر نے انہوں نے لکھے دیا سیکٹری نے لکھے دیا صاحب کا وزیر نے لکھے دیا ہمارے تین ہزار اساتذہ ڈیڑھ سال سے ساری شرائط پوری کرنے کے بعد ترقیوں کے منتظر بیٹھے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے دھرنا ختم کرانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی مظاہرین بھی مطالبات کی منظوری تک اٹھنے کو تیار نہیں دوسری جانب چیرنگ کروس بند ہونے سے رش کے اوقات میں شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیمرمین علی مشتبہ کے ساتھ عریبہ رشید ساما لاہور بیٹے کو پتنگ بازے سے منع کیوں کیا گجرہ والا میں پولیس کانسٹیبل نے تیرہ سالہ ہماد کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا کانسٹیبل ندیم نے لڑکے کو برہنہ کر کے گلیوں میں گھمایا واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ جانے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے محسن خالد کے ریپورن میرے بیٹے کو پتنگ اڑانے سے کیوں منع کیا پولیس کانسٹیبل نے ہماد کو پیٹ ڈالا گجرہ والا کی مصطفہ کولنی میں پولیس کانسٹیبل ندیم نے تیرہ سالہ لڑکی کو نہ صرف سرعام تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ برہنہ کر کے گلیوں میں گھماتا رہا سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی ہماد مافیا مانگتا رہا لیکن ندیم نے ایک نہ سنی اور مارتا رہا میں نے اس کے بیٹے کو پرانک بازے بنا کیا وزیرالہ پنجاب کے نوٹیس لینے کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور کانسٹیبل کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا اہل علاقہ نے انسان یا سوز حرکت پر پولیس کانسٹیبل کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے لہور میں بیوی پر تشدد کرنے والے ملزم نے اطراف جرم کر لیا ہے کہتا ہے کہ نشے میں بیوی کو مارا پیٹا لیکن رخص پر کبھی مجبور نہیں کیا دونوں آئیس کے نشے میں تھے لڑائی ہوئی تو اسما نے خود بال کاتے متاثرہ خاتون نے شوہر کا بیان جھوٹ قرار دے دیا ہے عدالت نے ملزمان کا چار روز کا جسمانی روان دے دیا ہے لہور سے رپورٹ کر رہے ہیں جانگیر خان دونوں میاں بیوی آئیس کے نشے میں دھت تھے جھگڑا ہوا تو بات بڑھ گئی اسما نے اپنے بال خود کار ڈالے رد عمل میں باقی کے بال میں نے کار دیئے ملزم شوہر نے پولیس تفتیش میں تشدد کا اعتراف کر لیا لیکن دوستوں کے سامنے رکس کرانے کے الزامات کی تردید کی ہے دوسری جانب اسما عزیز نے ملزم کا آئیس کے نشے کا بیان جھوٹ قرار دے دیا جو فیصل نے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ آئیس کرتی رہی ہوں تو میرا میڈیکل کروا لیں اگر میرے میڈیکل میں میرے بلڈ ٹیسٹ میں کچھ آتا ہے پھر مجھ سے بات کریں ملزم کے اعتراف پر مقدمے میں خاتون کی بے حرمتی اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کی دفعات بھی شامل کر لی گئی ہیں میاں فیصل اور اس کے ملازم کو موڈل ڈاؤن کے چہری کی عدالت میں پیش کیا گیا میجسٹریٹ نے ملزمان کو چار روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ریپورٹر شاہد حسین اور کیمرمن خاور بحمود کے ساتھ جہانگیر خان سماں لاہور فیس بک پر کسی بھی انجان حسینہ کی فرینڈ ریکویسٹ قبول کرنے والے ہوشیار ہو جائیں کیونکہ کراچی میں فراڈی حسینہ کئی لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے کسی سے لاکھوں روپے ہتھیا لیے تو کسی کا موبائل فون فراڈی حسینہ اکیلی نہیں پورا گینگ ملوث تھا پولیس نے ماسٹر مائنڈ سمیت دو افراد کو گرفتار کر لیا لیکن فراڈی حسینہ نمرا فرار ہو گئی یہ گینگ کیسے کام کرتا تھا اور اب تک کتنے پیسے ہتھیا چکا ہے جانیں گے ساؤد بن مرتضی سے جی ساؤد بن مرتضی بتائیے گا ان فراڈیوں کے بارے میں بلکل دیکھیں کلیفٹن ڈیویجن پولیس کو ایک اطلاع ملی تھی کہ اس طرح کا ایک گروپ کام کر رہا ہے اور جب ایک موبائل فون بیچا جارہا تھا اس دوران اس اطلاع پر پولیس میں کاروائی کی اور اس گینگ کو گرفتار کیا جو کہ ماسٹر مائنڈ اس گینگ کا تیمور ہے اس سمیت اس کے دو ساتھی گرفتار ہوئے ہیں اس پی کلیفٹن شوائے عزیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو خاتون اس میں ایک گینگ میں شامل تھی وہ اب تک فرار ہے جس کی تلاش کی جاری ہے نمرا یہ ٹارگٹ کرتے تھے سوشل میڈیا پر لوگوں کو اور اس کے بعد آج ان سے دوستی یہ لڑکی کر دیتے اور مختلف طریقوں سے ان سے پیسے یا موبائل فون جلیتے تھے اور اس کے بعد ان کو فروغ کر کے پیسے جمع کرتے تھے تقریباً دو سال کے دوران ایک کروڑ روپے سے زائد کی رقم انہوں نے مختلف لوگوں سے ہاتھی آئیے اور اس پر مزید تفتیش کر رہے ہیں پولیس اور گرتار ملزمان سے پانچ سے زائد موبائل فون بھی برامت کیے گئے اور ان سے مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس پی کلفٹن سوہائی عزیز کہتی ہے ملزمان فیس بک پر تاجر اور امیر لوگوں کو تلاش کرتے تھے فراڈی حسینہ نے اپنے گینگ کے ساتھ مل کر کئی تاجروں کو بے وقوف بنایا کئی متاثرین شرم اندگی کے وجہ سے شکایت کرنے تک نہیں آئے لڑکیوں سے چیٹ کر کے ان کو بولتی تھی کہ آپ زکاة کے پیسے دیں یا موبائل فون بھیجوا دیں میں واپس کر دوں گی ایسے کر کے دو سال تک مسلسل یہ لوگ کافی لوگوں کو لوٹتے چکے ہیں اور ان کا جو ٹوٹل رقم انہوں نے اب تک بٹو رہی ہے وہ ایک کروڑ سے زائد ہے لڑکی خود ان لوگوں کو اپنے ساتھ واتسپ پہ کمپرومائز کنورسیشن میں انوال کرتی تھی اس لئے یہی ریزن تھا کہ کافی سارے لوگ پولیس تک نہیں آئے کیونکہ ان کے اپنے کچھ ایسے شوائد اس لڑکی کے پاس موجود تھے یا وہ ڈر گئے تھے خدر فیصل آباد کی جامعات میں لڑکیاں آئیس نشا فروخت کر رہی ہیں ملزمان نہ صرف نشا بیچتے ہیں بلکہ طلبہ کو نشا کرنے کے لئے محفوظ جگہ بھی دیتے ہیں اور یہ سب کچھ پولیس سرپرستی میں ہو رہا ہے اس سپیشل برانچ کی ریپورٹ نے خوفناک انکشافات کر دیا ہے یوسف چیما کی ریپورٹ درسگاہوں میں خطرناک نشے کا کاروبار سپیشل برانچ کی ریپورٹ میں خولناک انکشاف فیصلہ باز ذریعی یونیورسٹی گورنمنٹ کالج اور این ایفٹی یونیورسٹی میں لڑکیاں آئیس نشا فروخت کر رہی ہیں سب ہو رہا ہے تھانہ منصور آباد پولیس کی سرپرستی میں سپیشل برانچ کی ریپورٹ جو ہے اس بارے میں سی پیو صاحب نے نوٹس لیا ہے ان کے خلاف موثر کاروائی کی جائے مزید جو انٹی نارکوٹک فورس ہے اس کو بھی انگیج کیا جائے طلبہ سے پوچھا تو گبرا گئے کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو فوری کاروائی ہونی چاہیے ویسے تو یہ خوفلی بات ہے اگر تو فیملز اس کام میں ہیں ذریعی یونیورسٹی انتظامیہ ریپورٹ ماننے سے انکاری ہے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ملزمان نشا تو فروخت کرتے ہی ہیں طلبہ کو نشا کرنے کے لیے محفوظ جگہ بھی دیتے ہیں کیمرمن ہیترالی کے ساتھ یوسف چیما سما فیصلہ باد فیصلہ باد میں گلوکار سواد احمد کی وزیراعظم پر تنقید کی کوشش مہنگی پڑ گئی آرٹس کاؤنسل کی تقریب میں کہ دوران شرکہ نے عمران خان زنداباد کے نعرے لگا دیئے جواد احمد کو ڈائس سے ہٹا دیا گیا عمران خان صاحب کی دوروں کے لئے ہیں اور پھر وہ پیسے چلے ہیں تو مارسلہ کو انہیں لگایا وہ کہتے تھے کہ یہ ساری جمہوری گھومتے کر اپنے اپنے دور میں اپنے دور میں اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے یوسف چیما سے جی یوسف چیما بتائے گا جواد احمد تقریب چھوڑ کر چلے گئے آج بلکل یہاں اپنے آرٹس کانسل کے اندر سوچل میڈیا کے حوالے سے ایک کنونشن چلا تھا اور جواد احمد جو تھے یہاں پر مہمانے خصوصی تھے تاہم اپنے اکتاب کرتے ہوئے انہوں نے وزیراعظم ران خان کے اوپر جب تنقید کی ہے تو تنقین کے ساتھ ہی وہاں پر موجود رانہ جو ہیں یہاں پر ہمارے جو آگے چیئرمن کے بھی امید وارہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر پی ٹی کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں تو انہوں نے وہاں پر حلہ گولہ شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی جیسے ہی وہاں پر حلات خراب ہونا شروع ہے تو غلام حمد ڈوکر جو آرپیو فیصلہ بادر انہوں نے عوام کو وہاں پر کابو کرنے کوشش کی ان کو نارمل کیا تاہم جواد احمد جو ہے وہ اپنا پنڈال چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گئے جواد احمد پنڈال چھوڑ کر رخصت ہو گئے بہت شکریہ یوسف جیما آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت سے موجودہ وزیر اور ارکان اسمبلی نون لیگی حکومت میں بھی وزیر اور ارکان اسمبلی رہے پی ٹی آئی رہنماء علیم خان کا سامہ کو انٹرویو بولے کہ ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی یہ لوگ وزیر تھے آج بھی وزیر ہیں یہ تو آپ ان سے پوچھیں جنہ نے گرفتار کیا جتنا میرا ان سے تعلق ہے میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی میں بہت کم لوگوں کو ویسے تعلق ہے ان سے اور میری سنسیلیٹی جس طرح کی خان صاحب کے ساتھ ہے میرے خیال میں اسی طرح کی سنسیلیٹی خان صاحب کی بھی میرے ساتھ ہے انشاءاللہ ٹائم گزر جائے گا کریں گے باتیں میرا جو مقصد تھا عمران خان کا ساتھ دینے کا وہ کبھی بھی وزارتے نہیں تھے اگر وزارتے ہوتا تو میں کبھی اپوزیشن میں نہ بیٹھتا میں دس سال جو ہے وہ حکومت میں بیٹھتا جائیں اور حکومت انجوائے کرتا آج بہت سارے وزیر ایسے ہیں بہت سارے ہمارے ایمپی ایز ایسے ہیں بہت سارے ایمین ایز ایسے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا صدرن کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کوچا کا دورہ آرمی چیف کو صوبے کی سیکیورٹی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت کی بریفنگ دی گئی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام ہماری قوت ہیں ان کی امیدوں پر ہمیشہ پورا اتریں گے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں سمج نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ مہدید عثمان خان بتائیے گا آئی ایس پی آر کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے جی بالکل سیفہ سالار کا یہ کوئٹا کا بڑا اہم دورہ تھا جہاں پر انہیں راپریشن رد الفساد اور جو سوشیل اکنومنگ ڈیویلپنٹ ہے بلوچستان کی اس پر بھی بریفنگ دی گئی ہے خوشحال پاکستان پروگرام کی پیش رب سے بھی آگاہ کیا گیا تھا آرمی چیف کی جانب سے صوبے میں جو سوشیل اکنومنگ ڈیویلپنٹ ہے اور امن و امان کی مجموعی صورتحال پر اتمنان کا اظہار کیا ہے سیفہ سالار کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان بھی پاکستان کا مستقبل ہے اور اس کے روشن مستقبل کے لیے حکومت کی معاونت جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے جو اعلامی جاری کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کا اس میں اکا گیا کہ آرمی چیف نے کوئٹا میں سکول آف اینٹ فرنٹری کا دورہ بھی کیا ہے اور آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاک سوش دشگرد کی خاتنے کے لیے اہم پردار ادھا کر رہی ہے پاکستان ہماری قوت اور ہم پاکستان کی قوت ہیں ان کی امیدوں پر ہمیشہ پورا اتریں گے اور اس طور پر دوران آرمی چیف نے افسران سے خطاب بھی کیا اور ان سے ملاقات بھی ہوئی جی بہت شکریہ آپ کا نیشنل ایکشن پلان پر عمل حکومت کی اولین ترجیح قرار قومی داخلی سلامتی کمیٹی نے اداروں میں مربوط تعابون کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں آمن قربانیوں کا سمر ہے عسکریت پسندی اور عسکریت پسندوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اسلامباد سے عباس شبیر کی ریپورٹ دیکھئے عمران خان کی شربراہی میں قومی داخلہ سلامتی کمیٹی کی پہلی بیٹھک دبنگ فیصلے وزیر آزم عمران خان نے کہا نیشنل ایکسن پلان قومی عظم کا اکاس اور ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کی متفقہ دستاویز ہے اس پر مکمل عمل درامت حکومت کی اوالی ترجیح قرار کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لانے اور اداروں میں بہتر روابط کے لیے ماہرین کا ورکنگ گروپ بنانے کا اعلان وزیر آزم نے کہا ملک میں ہونے والا امن مسلح فاج قانون نافذ کرنے والے داروں اور عوام کی قربانیوں کا سمر ہے کسی ازکریت پسند تنظیم کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ملکی سرزمیں کسی ازکریت پسندی کی اندرونی یا بیرونی کا روائی کے لیے استعمال ہونے دیں گے اجلاس میں وزیر خزانہ عصد عمر کی ایف اے ٹی ایف سے متعلق بریفنگ مانی لانڈرنگ دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے قانون سازی سائبر سیکیارٹی اور مدرسہ ری فارنس میں پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا نیشنل ایکشن پلان پر اجلاس کے حوالے سے اپوزیشن کے تحفظات دور کیے جائیں فوجی عدالتوں میں توسیع کے معاملے پر بھی بات چیت آگے بڑھائیں وزیر اعظم نے شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن سے دوبارہ رابطے کی ہدایت کر دی ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں حضب اختلاف کے رہنماؤں کو بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں اپوزیشن کا انکار حکومت تحفظات دور کرنے پر تیار نیشنل ایکشن پلان پر اجلاس سے متعلق اپوزیشن کے تحفظات دور کیے جائیں وزیر اعظم عمران خان کی شاہ محمود قریشی کو ہدایات عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن رہنماؤں جہاں چاہیں انہیں بریفنگ دی جائے فوجی عدالتوں میں توسیع کے معاملے پر بھی بات چیت آگے بڑھائی جائے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات ملنے کے بعد شاہ محمود قریشی متحرک ہو گئے ایک بیان میں کہا کہ اپوزیشن سے دوبارہ رابطہ کیا جائے گا وزیر خارجہ پہلے بھی اپوزیشن کو مل بیٹھنے کی دعوت دے چکے ہیں آپ ہمیں گائیڈ کیجئے بتائیے ہم آپ کے انپوٹ کو اہمیت دیں گے ناشتل ایکشن پلان کا فریم ورک ہے اس میں انکاپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے میں شباز شریف صاحب کو کہتا ہوں میں آنے کو تیار ہوں آپ نہ بھی آنا چاہیں میں آنے کو تیار ہوں حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو مل بیٹھنے کی دعوت ملنے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا رد عمل دیتی ہیں حکومت سے زمینیں چھپائی جا رہے ہیں آئندہ جو ڈپارٹمنٹ زمینیں چھپائے گا اسے جیل میں ڈالیں گے وزیراعظم عمران خان کا اسلامباد میں ہاؤسنگ کانفرنس سے خطاب کہا ہاؤسنگ منصوبے پر اگلے ماہ سے کام شروع ہو جائے گا ورلڈ بینک نے منصوبے میں خود مدد کی پیشکش کی ہے ہم نے ڈپارٹمنٹ کو کہا ہمیں بتائیں آپ کے پاس کونسی زمین پڑی ہوئی ہے جس کے پر کوئی کچھ نہیں ہو رہا ڈیڈ کیپٹل جو ہے آپ یقین کریں کہ ہم گورنمنٹ سے ہمارے سے چھپا رہے ہیں زمینیں ہم گورنمنٹ ہیں ہم ان سے کہہ رہے ہیں بتاؤ زمینیں کدھ پڑی ہیں وہ چھپا رہے ہیں اور ہمیں پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ بھی زمین انہوں نے رکھی ہوئے یعنی یہ کمال یہاں ایک سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ وہ پہلے سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات ہی زمین ہے اور پھر قبضے کروائے ہیں ان زمینوں کے اوپر مل کے تو اس کو تو میں آج یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ اب ہم نے ان کے اوپر پوری لازٹ ہماری کیابنٹ میٹنگ کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اس کو کرمنل اوفینس بنائیں گے اور ان کو جیلوں میں ڈالیں گے جو آگے سے گورنمنٹ زمینوں نے چھپائے گا مجھے خوشی ہے کہ ورلڈ بینک نے خود آ کے ہمیں سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے اس پروگرام کے اوپر پوری ہمیں خود ہی ہم نے ان کو نہیں کہا تھا انہوں نے آ کے کہا کہ وہ ہماری سپورٹ کریں گے مسلمی اگنون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ وزیر اعظم نے ایک بار پھر سو دن والی تقریر دورا دی ہے عمران خان بتائیں وہ اپنے منصوبوں پر عمل کب کریں گے عوام کو گھر اور نوکریاں کب ملیں گی ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں نے عمران صاحب کی وہی گسی پٹی تقریر سمی جو پچھلے پانچ سال کنٹینر پر سناتے تھے اور سو دن کا پلان جو تھا اس میں تو تمام ٹیمیں تشکیر دے چکے تھے دنیا کے تمام ایکسپرٹ سے کانسلٹیشن ہو چکی تھی اب ہر مجھے ایک نیا منصوبہ ایک نیا اعلان اور اگلے سو دن کا پلان میرا عمران خان صاحب سے سوال ہے کہ وہ کہاں گئی تمام پولیسیز وہ کہاں گئی تمام کانسلٹیشن آج آپ روز ایک نئے سو دن کا پلان دے دیتے ہیں اور عوام کو بے وکوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں عوام کو بتائیں کہ آپ کا پچاس لاکھ گھروں میں سے پہلا گھر کس وقت بنے گا عوام کو بتائیں کہ پرائیوٹ سیکٹر سے مراد آپ کی انیل مسرد ہے پیراچہ کے علاقے نیپا چورنگی کے قریب جھگیوں میں جھگیوں میں لگنے والی آگ ایک معصوم بچے کی جان لے گئی آگ پر قابو پالی آ گیا محمد علی حفیظ کی ریپورٹ دیکھئے جھگیوں میں لگنے والی آگ قاتل بن گئی کراچی کے علاقے نیپا چورنگی کے قریب جھگیوں میں اچانک آگ لگی تو چھے جھگیاں جل کر خاکستر ہو گئیں آتی زدگی کے نتیجے میں چار سالہ فاطمہ جلس کر جان بہک ہو گئی حادثے میں دو افراد بھی زخمی ہوئے ایسے دھوما اٹھا ہے پیچھے سے پتہ نہیں کیسے آگ لگی یہ آگ لگی ایک بچی حلاق ہو گئی اس کے بعد کنٹرول کرنے کے لگی جب اٹھانے کے تو جلی بھی تھی بالکل فائر بریگیج کی چار گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا تاہم آگ لگنے کی وجہ تحال معلوم نہ ہو سکی زیادہ بارشوں کے بعد ہب ڈیم میں پانی تو آ گیا لیکن شاید کراچی والوں کو مل نہ پائے کیونکہ مافیا نے اسے چوری کر کے زخیرہ کرنا جو شروع کر دیا ہے محمد علی حفیظ کے ریپورٹ کرمی آئی نہیں کہ وارٹر مافیا میدان میں آ گیا ابھی تو خبر سنی تھی کہ ہب ڈیم بھر گیا ہے کراچی والوں نے امید لگا لی تھی کہ برسوں سے بوند بوند کو ترستے شہریوں کو اب پانی مل ہی جائے گا لیکن وارٹر مافیا ایک بار پھر سرکرم ہوا کراچی والوں کو ہب ڈیم سے ملنے والی پانی کی 48 انچ کی مین لائن میں 25 مقامات سے پانی چوری ہونے لگا منگو پیر خیر آباد گوٹ میں سامانے پہنچ کر سارا منظر دکھایا اینی شاہد نے سب بتایا ایم ڈی وارٹر بورٹ عصد اللہ خان کو جگایا تو انہوں نے ایکشن لینے کا کہا یہ 25 جو آپ مجھے بتا رہے ہیں اس کے لیے مجھے یہ ضروری ہے کہ وہ مقامات کا مجھے ویسے تو میں خود بھی میں چیک کروں گا لیکن اگر آپ مجھے مقامات پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو میں اس کو ضرور ایڈریس کروں گا کسی سے ڈھکا چوبہ نہیں صاحب کھلے عام بڑے بڑے ٹینک بنا کر گھراچی والوں کا پانی زخیرہ کیا جا رہا ہے اور پھر شہریوں کو ہی مہنگے دام و فروغ کیا جاتا ہے کیا وارٹر بورڈ اب تک لا علم ہے تو بتا دیتے ہیں خیر آباد گوٹ یار محمد گوٹ رمضان گوٹ الطاف نگر مہران سٹی گرم چشمہ ناظرن بائپاس منگی گوٹ نورانی ہوتیل کیماری اور تیگر کئی مقامات سے غیر قانونی کنیکشنز لیے گئے ہیں دیکھتے ہیں وارٹر بورڈ کراچی والوں کا پانی چوری ہونے سے بچا پاتا ہے یا صرف دیکھتا ہی رہ جائے گا درائے آدم خیل میں سیول جج کی گاڑی پر مشتل حجوم کا پتھراؤ پشاور ہائی کورٹ نے چیف سیکیٹری کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا کہ پیش کے اطلاع کے باوجود انتظام یا سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہی مزید جانتے ہیں سماغی رمائنجے سجاد حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد پشاور ہائی کورٹ نے خاصی برہمی کا اظہار کیا ہے جی بلکل پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے سباہی حکومت کو چیف سیٹری جرگے سے احقات لکھا یہ ہے اس کا جو ہے پراسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب سیول جج جو ہے وہ دورے کے لیے جا رہے تھے درائے آدم خیل تو ان کو جو ہے سیکیورٹی کیونی پروائیٹ کی گئی جبکہ ان کو پیشگی اطلاع دی جا چکی تھی کمیشنر کو اور اسسسٹنٹ کمیشنر دونوں کو کہ دورہ کریں گے اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی سیکیورٹی خاطر خواہ فرام نہیں کی جو لوگ اس آواکر ملوے سے ان کے خلاف بھی جو ہے کروائی کی دے اور اس طرح اگر ہوتا رہا تو جج جو نئی آجلات جو زم ہوئے ہیں خیور پختن خواہ میں ان میں تائنات ہوئے ہیں تو ان کو در کافی مشکلات کا سامنا کرنا ہے بہت شکریہ آپ کا مدر مظافر آباد کے نواحی علاقے میں چیتا جنگل میں لگے تاروں میں پھز گیا محکمہ جنگلی حیات کی ٹیم امدادی کاروائیوں کے لئے موقع پر پہنچ گئی ہے مزید جانے گے سما کے نمائندے امیر الدین مغل سے امیر الدین مغل بتائے گا آپ کیا صورتحال ہے چیتے کی طبیعت اب کیسی ہے جی آزاد کشنی کے دان لکومت مظافر آباد کے نواح میں واقعہ کوڑی کے علاقہ کھنیا میں جو ہے ایک چیتا جنگل میں لگی تاروں میں پھز گیا ہے اور کافی ٹائم ہو گیا کئی گھنٹوں سے پھزا ہوا اور اس کی وجہ سے وہ شدید زخمیں بھی ہوا ہے مقامی لوگ اور محکمہ جنگلی حیات کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے لیکن ابھی تک اس چیتے کو بیوش کرنے میں ناکام ہے اور جب تک وہ بیوش نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو وہاں سے نکالنا اس کو رسکیو کرنا بڑا مشکل ہے محکمہ جنگلی حیات پر کہنا ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے پوشش کر رہی ہے اور جل سے جل اس چیتے کو بچایا جائے سیت بان چیتہ ہے لیکن جو شدید زخمی ہونے کی وجہ جل سے جل چیتے کو بچایا جائے شدید زخمی ہے چیتہ بہت شکریہ امیر الدین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے صحافت کے ذریعے امن کے فروغ اور ملک کا مصبت چہرہ دکھانے کا مشن سما سب سے آگے اسلامباد میں سجے میلے میں پکچرز اور کیٹیگری کے تینوں ایوارڈز اپنے نام کر لیا ارحم خان کے ریپورٹ قلم اور کیمرے کے ذریعے عوام کو باخبر رکھنی اور پاکستان کا مصبت تشخص اجاگر کرنے کی ذمہ داری ملک بھر کی جامعات کے طلبہ اور شعبہ صحافت سے وابستہ افراد کی صلاحیتوں کے اعتراف میں پرعظم ایوارڈ شو سجایا گیا سما نے تین پیکجز بھیجے اور تینوں لا جواب ایوارڈز کا میلہ تیم سما نے لوٹ لیا نیوز ریپورٹ کیاٹگری میں سما ٹی وی کوئٹا کے نور الارفین کا پہلا نمبر سما ڈیجیٹل کراچی کے نور الہدہ اور عرفان نے دوسری جبکہ سما ڈیجیٹل پشاور کے خالد الرحمان نے تیسری پوزیشن حاصل کی جیت کا کریڈٹ ادارے کے نام میں تمام سما ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہ جو ایوارڈ ہے صرف میرا نہیں پوری سما ٹیم کا ایوارڈ ہے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ خاص طور پر سما ٹی وی کو پہلے فیلڈ سے ایک سٹوری پیچھ ہو دی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے کون سے زیادہ اچھی ہے یعنی کون سے سٹوری میں زیادہ آزم وہ حصلہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے ملک بھر سے پھیجی گئی تین سو انٹریز میں سے ایوارڈز ملے سولہ لوگوں کو جنہوں نے ویڈیو گرافی نیوز پیکجز کہانی نویسی شارٹ فلم دوکیومنٹری اور پوسٹر کی کیٹگری میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا کیمرمین حبیب الحسن کے ساتھ ارحم خان سما اسلام آباد کچھ مزید خبریں مگر بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ ترجمان دفتر خارجہ نے پول واما حملے پر بھارتی ڈوزیر کو کھوکلا قرار دے دیا خلا میں بھارتی تجربہ بینال اقوامی قوانین کی خلاف ورزی خرار بولے مقبوضہ کشمیر میں تو ایسے حالات ہی نہیں کہ وہاں انتخابات ہو سکیں اسلام آباد سے عثمان خان کی ریپورٹ دیکھئے بھارت نے پول واما واقعے پر ناکافی معلومات دیں بھارتی ڈوزیر میں تو ایکشن لینے کے قابل تھا ہی کچھ نہیں ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں صاف بتا دیا ڈاکٹر فیصل نے پاکستانی ہندو لڑکیوں کے معاملے پر سیاست چمکانے کی کوشش پر بھارت کو شٹ اپ کال بھی دے دی ترجمان دفتر خارجہ کی خلا میں سیارچہ مار گرانے کے مدی دعوے پر کڑی تنخید لاپتہ افراد کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا ناہل تفتیشی افسر کچھ تو پتہ کریں یہ ریمارک سن ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے درخواست کی سماعت پر دیئے ہیں عرفان الحق کی ریپورٹ میں دیکھتے ہیں سو سے زائد لاپتہ افراد کی بازیابی کا کیا ہوا انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا کئی سال گزرنے کے باوجود پولس سراغ تک نہ لگا سکی تفتیشی افسران پولس میں ملازمت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے سن ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس نحمد اللہ بھلپورٹو پولس کی کارکردی کی سنہ خوش کہا پولس افسران بس فائلیں لے کر گھومتے رہتے ہیں سیکرٹری داکھلا سن کو لکھتے ہیں وہ پورا دن عدالت میں آ کر بیٹھے اور اپنی پولس کا حال دیکھے عدالت میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے بھی دعائیاں دی کچھ بھی نہیں پتا کہاں ہے کہاں رکھا کچھ ہی کیوں لے کر گا یہ بھی نہیں پتا عدالت نے ریمارکز دیئے سوبائی ٹاس فورس ناکام ادارہ ہے جی آئی ٹیز بن جاتی ہیں یہ تک نہیں پتا چلتا کہ شہری لاپتہ کیوں اور کیسے ہو رہے ہیں عدالت نے ڈائریکٹر ایف آئی اے کو طلب کر لیا آئی جی جیل خانہ جات سے قیدیوں کا ریکارڈ تفتیشی افسران کو فرام کرنے کا حکم دیتے ہوئے مہک میں داخلہ پولس اور دیگر سے پچیس اپریل کو پیش رفت ریپورٹ طلب کر لی کراچے کے علاقے مومن آباد کا پندرہ سالہ جنریت گیارہ مارچ سے لاپتہ پولس نے اغواہ کا مقدمہ درش کر لیا لیکن کوئی پیش رفت نہ ہو سکی ساؤد بن مرتضیٰ کی ریپورٹ دیکھئے ہنستا کھیلتا بچہ اگر لاپتہ ہو جائے تو والدین پر کیا گزرتی ہے مومن آباد کے اس گھرانے کی حالت سے سافظاہر ہے نوی جماعت کا طالب علم جنریت گیارہ مارچ کو والدہ سے کہہ کر گیا کہ کھانا گرم کر کے رکھیں میں دوست سے مل کر آتا ہوں جنریت گھر سے گیا اور پھر واپس نہ لوٹا جنریت کے والد جاوید کہتے ہیں اغواہ کی ایف آئی آر کٹوائی ہے پولیس پوچھتی ہے کس نے اغواہ کیا ہمیں کچھ نہیں پتا جنریت چھ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے بڑا بھائی ذہنی مریض ہے اہل خانہ نے بچے کو بازیاب کرانے کا مطالبہ کیا ہے کوئٹا میں دودھ فروشوں نے قیمتوں میں خودساختہ اضافہ کر دیا ہے شہر بر میں دودھ اور دہی کے مقرر کردہ سرکاری نرخ سے فی کلو پندرہ سے بیس روپے زائد میں فروغ کیا جا رہا ہے شاہ حسین ترین کی رپورٹ کوئٹا میں دودھ اور دہی کی قیمتوں پر انتظامیاں ڈیری مالکان اور دکانداروں میں ٹھن گئی انتظامیاں کی جانب سے دودھ پچانوے روپے اور دہی سو روپے فی کلو مقرر ہے مگر شہر میں دودھ ایک سو پندرہ اور دہی ایک سو بیس روپے فی کلو پروغ کیا جا رہا ہے مہنگائی نے شہریوں کی بھی چھکیں نکال دی کوئٹا میں آت تیسرے ماں منت میں دودھ کی قیمتوں میں بیتاشا اضافہ کیا جاتا ہے ڈیری فارم اسیوشن اور ریٹل شاپس کیمیلی بگت سے دودھ میں اضافہ کیا جاتا ہے ڈیری فارم اسیوشن کہتے ہیں کہ جانبوں کی خوراک اور ٹرانسپورٹرشن کے اخراجات بڑھ جانے کے بعد وہ بھی قیمتوں میں اضافے پر مجبور ہو گئے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ایک کلو دودھ ایک سو آٹھ روپے دکان میں پڑتا ہے نقصان میں فروخت نہیں کر سکتے ساڑھے آٹھ روپے پن لیٹر ہمارا اخراجات آ رہے ہیں اس میں دکان کا قرائے بھی ہے دودھ پنچانے کا قرائے بھی ہے بجلی قبل بھی ہے گیس قبل ہے لیبر کی تنخواہ ہے ریبر کی جیش کی جگہ ہے پلاسٹک ہیں شاپر ہیں جلی اجزامہ کا کہنا ہے کہ سرکاری نقنامے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جلد کاروائی کی جائے گی کیمرمن زفر بلوش کے ساتھ شاہ حسین سما کوئٹر آسٹریلیا نے پاکستان کو اسی رنز سے شکست دے کر ونڈے سیریز میں تین سفر کی فیصلہ کن برطری حاصل کر لی پیٹ کمنز میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے سرکاری حدود میں قائم تعمیرات کا یہ آخری سال ہوگا سما کے نیوز شو نیا دن میں ڈریکٹر کی ایم سی نے بڑا اعلان کر دیا ہے شو میں مزید کیا کچھ ہوا آپ کو دکھاتے ہیں کراچی میں چھوٹی سڑکیں اور بڑے تجاوزہ دو ہزار انیس کے بعد نظر نہیں آئیں گے سرکاری حدود میں قائم تعمیرات کا یہ آخری سال ہے ڈریکٹر کی ایم سی بشیر صدیقی نے سما کے پروگرام نیا دن میں بتا دیا اس کو چالیس پچاس سال کی گندگی تھی اس کو صاف کرنے میں کم از کم چار پانچ مہینے کم از کم ایک سال تو لگے گا ایک سال لگے گا چار پانچ مہینے لگیں گے یہ کسی پلان کے مطابق بتا رہے ہیں کوئی اندازہ ہمیں دے رہے ہیں نہیں نہیں بلکل پلان ہے امارتوں میں آگ لگنے کی صورت میں باہر نکلنے کا انتظام نہ ہونے کا معاملہ اٹھایا گیا کراچی کے علاقے گلچن اقبال میں آگ لگنے سے جھلسنے والی طالبہ کے ساتھیوں نے جمعے کو احتجاج کا اعلان کر دیا ہمارے ماں باپ ہمیں لاکھوں روپے دے کے پڑھا رہے ہیں ان بیلڈنگوں میں جلنے کے لیے ان بیلڈنگوں میں مڑنے کے لیے آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کے پیرنٹس اس وقت کیا بیتری ہوگی اور ہم دیکھتے تھے ان کے پیرنٹس کس طرح وہ اپنی بیٹی کو سما کے مہمان بننے والے سالحہ کے دوستوں اور ہم جماعتوں نے بڑی کمپنیز کی لاپرواہی پر تنقیب بھی کی اس بیلڈن سے اتنا ہی ہر خبر کے لیے ویسٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما.ٹیوی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں برک کے بعد دیکھ سکیں گے ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سما